بک لینی ضروری ہے یا ہینڈ آؤٹس کافی ہیں بک اس کی ہی نہیں ہے اس کی ہینڈ آؤٹس جو آپ کو دیئے گئے ہیں سافٹ کافی یا ہارڈ کافی کی صورت میں وہ ہینڈ آؤٹس کافی ہیں اور وہاں سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ وہ ان کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اگر میری پہلی ویڈیو دیکھیں گے تو اس کے اندر میں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کورس کو آپ نے کس اپروچ کے ساتھ پڑھنا ہے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر آپ کی اپروچ کیا ہونی چاہیے اور اگر آپ کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹرز یا بی ایس کر رہے ہیں اور یہ سبجیکٹ آپ کو پڑھنا پڑھ رہا ہے جیسے میتھ والے پڑھتے ہیں یا کوئی اور تو اس وقت آپ کی اپروچ اس کورس کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے یہ آپ میرے لیکچر نمبر وان کو جب دیکھیں گی تو اس میں بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس کو ایکسپلین جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے جی لیکچر نمبر ٹونٹی فائیو میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے جی کہ ٹوز کمپلیمنٹ کے ذریعے یہ ہم بائنری نمبر سسٹم کے اوپر بات کر رہے تھے ٹوز کمپلیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کسی بھی نمبر کا فکس نمبر آف بیڈز ہمارے پاس کیا ہیں اور یہ کس طرح ہم ٹوز کمپلیمنٹ جو ہے وہ ٹوز کمپلیمنٹ بنانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جی کہ آپ جتنے بھی آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں آپ ان کو انورٹ کر دیتے ہیں یعنی ان کی جو آپ کے پاس یہاں پر دیکھتے ہیں اگر کوئی اگزمپل دی ہوئی ہے تو جی یہاں پر کوئی اگزمپل موجود نہیں ہے ٹوز کمپلیمنٹ آپ کسی بھی نمبر کا کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں جو باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ سن لیں کمپیوٹر جو ہے وہ نیگٹیو نمبر کو سٹور کرنے کے لیے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کو یوز کرتا ہے ٹوز کمپلیمنٹ نوٹیشن کے ذریعے کسی بھی نمبر کی بائنری ریپریزنٹیشن بنا کر اسے کمپیوٹر میں سٹور کیا جاتا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ پیچھے ہمارے پاس جتنے بھی لیکچرز تھے کہ بائنری نمبر سسٹم کیا ہے بائنری نمبر سسٹم میں ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں بائنری نمبر سسٹم کو ڈیسیمل میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے ڈیسیمل نمبر سسٹم کو بائنری نمبر سسٹم میں کس طرح سے کنورٹ کیا جاتا ہے بائنری نمبر سسٹم کی اڈیشن کیا ہے سبٹریکشن کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم پڑھ کے آئے ہیں سمپل چیزیں ہیں اگر آپ پریویس لیکچر سنیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بائنری آپریشنز جو ہیں وہ کس طرح سے پرفارم کیے جاتے ہیں اور یہ آپ اپنی بیسک میتھمیٹکس میں بھی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ بائنری کو کنورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جی ڈیسیمل نمبر سسٹم کو آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے بائنری میں کریں یا ہیکزا ڈیسیمل میں کریں جیسے سیون ایٹی نائن ہے تو اگر آپ نے بائنری میں کرنا ہے تو آپ اس کو ٹو پہ ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں گے اور جو ریمینڈر بچتا ہے وہ آپ کا نمبر آ جائے گا اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے ہیکزا ڈیسیمل میں یعنی سکسٹین پہ تو پھر ہم اس کو سکسٹین پہ ڈیوائیڈ کرتے چلے جائیں گے یہ ایک جنرل رول تھا ڈیسیمل سے بائنری بنانے کا اور جب ہم بائنری کو وہ ڈیسیمل میں یا ہیکزا ڈیسیمل کو یعنی ہمارے پاس بائنری ہے یا ہمارے پاس ہیکزا ڈیسیمل ہے جب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں ڈیسیمل نمبر کے اندر تو ہمارے پاس طریقہ کار کیا تھا فرض کریں میرے پاس یہ بائنری کا نمبر تھا تو اس کا طریقہ کار آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اس کو اس کی بیس کے ساتھ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں ون ملٹیپلائے بائی ٹو اسی طرح زیرو ملٹیپلائے بائی ٹو اسی طرح ہم پھر ون ملٹیپلائے بائی ٹو یہ ٹو میں چینج کرنا ہوتا ہے جب آپ کے پاس ایک نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس سکسٹین بیس کا ہوتا ہے جیسے یہ ہے سکسٹین بیس کے اندر ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کی بیس سکسٹین ہوتی ہے اور اس کے اندر اے بی سی ڈی یہ بھی یوز ہوتے ہیں زیرو سے لے کر نو تک آپ کے پاس نمبر ہوتے ہیں اور اس کے بعد اے بی سی ڈی ای ایف تک جو ہے نا وہ ہمارے پاس سولہ ڈیجٹ موجود ہوتا تو اس کے لیے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم سمپلی کیا کریں گے کہ وان ملٹیپلائی بائی سکسٹین کر دیں گے پھر ہم جو اگلا اے ہے اے ملٹیپلائی بائی سکسٹین کر دیں گے یعنی طریقہ کار وہی رہتا ہے کہ ڈیسیمل کو کسی بھی نمبر میں چینج کرنا ہو تو ہم ڈیوائیڈ کریں گے اسے اس نمبر بیس کے اوپر جس پہ آپ نے کنورٹ کرنا ہے اور جب آپ نے ٹیسیمل یا پائنری کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ ملٹیپلیکیشن کا رول جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اسے چینج کرنے کے لیے جی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے پڑا تھا اس کے اندر جی سمپل کیلکیلیشنز ہیں جی اگر آپ مجھے گو ہیڈ دیں چیٹ وینڈو میں سارے لوگ رسپانڈ کر کے کہ نمبر سسٹم کے اندر آپ کو چینج کرنا یا یہ سکل آپ نے سیکھنی ہے جی اور یہ سکل آپ کو آنی چاہیے ڈیسیمل سے بائنری میں ہیکزا ڈیسیمل میں یا آکٹل نمبر سسٹم میں آپ نے کیسے چینج کرنا ہے پھر اسی طرح ہیکزا ڈیسیمل بائنری اور آکٹل کو آپ نے ملٹیپلیکیشن کے رول کے ساتھ ڈیسیمل میں کیسے چینج کرنا ہے یہ بھی آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے اور تیسری چیز جو ہے جو امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ بائنری نمبر کو ہم نے ڈیریکٹ ہیکزا میں کیسے بدلنا ہے اور بائنری نمبر کو ہم نے ڈیریکٹ جو ہے وہ ڈیسیمل میں کیسے بدلنا ہے یہ آپ کو ضرور اس کے اندر سمجھ آنی چاہیے اور یہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلے ویڈیوز کے اندر ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کلیر ہونی چاہیے اگر یہ کلیر ہیں تو پھر ہم جو ہے وہ ایڈیشن بھی پھر میں نے کروایا سبٹریکشن اس سے ریلیٹر لازمی کوئیسٹن آنے ہیں آپ کے فائنل ٹرم میں بھی آنے ہیں آپ کے مٹ ٹرم میں بھی آنے ہیں اسائنمنٹ میں آپ دیکھیں کہ ایک پورا کوئیسٹن جو ہے وہ موجود ہے اگر آپ اسائنمنٹ کو دیکھیں تو اسائنمنٹ یہاں کہیں پڑی ہوگی وان و وان کی میں دکھاتا ہوں جی یہاں پہ میں نے کہیں اس کو کھولا ہوا تھا 302 آگئی ہے آئی ٹی ہے فائیو زیرو ون ہے اتنی دور تو نہیں جانی چاہیئے وہ اچھا 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 وہ پی ڈی ایف میں تھی یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں اسائنمنٹ کا جو ہمارے پاس پیسچن نمبر ٹو تھا اگر آپ اس کو دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ تو پہلا سوال تھا نا اس کے لیے تو آپ کو کافی سارا وہ چالیس منٹ کی ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی یہ دیکھیں جی یہ اس نے کہا کہ بائنری کو جمع کریں بیس سہی ایک بٹا سولہ اور سات سہی ایک بٹا چار اس کو ہم نے جو ہے نا وہ چینج کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے بیس اشاریہ اس کو اشاریے میں چینج کرنا ہے وان اوور سکسٹین جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم کیلکولیٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیلکولیٹر کے اندر اگر میں لکھتا ہوں جی کہ وان ڈیوائیڈڈ بائی سکسٹین تو یہ میرے پاس آجے گا جی زیرو سکس کے برابر جو یہ میں سٹینڈر میں چلا گیا وان ڈیوائیڈ بائی سکسٹین تو یہ زیرو اشاریہ زیرو چھے سو پچیس کے برابر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا نمبر میرے پاس ہوگا بیس اشاریہ زیرو چھے سو پچیس اور دوسرا ایک بٹا چار جو ہوتا ہے یہ پوائنٹ ٹو فائیو کے برابر ہوتا ہے تو دوسرا نمبر ہے سیون پوائنٹ ٹو فائیو ٹھیک ہے جی تو اب آپ دیکھیں ان دونوں کو آپ نے جمع کرنا ہے تو ان بائنری ایڈیشن جو ہے یہ میں پہلے آپ کو پڑھا چکا ہوں اسی کے اندر یہ دیکھیں یہ ایڈیشن انفریکشنز کیسے کرنا ہے جب آپ دونوں نمبر بنا لیں گے تو آپ نے ان کے بائنری نمبر کریئٹ کر لینے بیس اشاریہ زیرو چھے سو پچی کا بھی بائنری بنا لینے اور سات اشاریہ کا بھی بائنری بنا کے اس طرح آپ نے جمع کرتے ہیں اور بائنری کا جمع کیسے ہوتا ہے جب وان پلس وان ہوتا ہے تو یہ ٹو بن جاتا ہے اور ٹو کو ہم چینج کر کے زیرو نیشے لکھتے ہیں اور کیری کو جو ہے وہ ہم اوپر لے جاتے ہیں جب یہاں پہ کیری آ جائے گا تو وان پلس وان پھر ٹو ہو جائے گا پھر زیرو لکھا جائے گا اور وان اوپر کیری آ جائے گا یہ وان پلس زیرو وان ہو جائے گا یہ بھی وان پلس زیرو وان ہو جائے گا اور یہ وان جو ہے یہ وان کے برابر ہوگا اس طرح آپ ان نمبرز کو بائنری کے اندر پہلے تبدیل کر لیں گے تبدیل کرنے کے بعد پھر آپ ان کو assignment کے جو question ہے ان کو آپ جمع کر دیں گے یہ ویڈیو میں موجود ہے اس کو میں نے solve کر کے دکھایا ہوا ہے aski code ہم نے کس طرح بنانے یہ بھی previous ویڈیو میں موجود ہے اس کو بھی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ضروری نہیں ہے line لگانا آپ line لگانے کے لیے کیا ہے آپ shift دبا کے جو dash ہوتا ہے یہ دیکھیں shift دبا کے میں نے dash دبایا تو یہ line لگ گئی ہے اگر آپ صرف dash دباتے ہیں تو line آپ کی اس طرح کی لگے گی ٹھیک ہے جی یعنی بالکل basic question دانا پوچھیں اگر آپ dash لگائیں گے تو اس طرح کی line لگ جائے گی ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسے کر کے line shift کا button دبا کے dash کو دبائیں گے تو نیچے line لگ جائے گی line لگنا ضروری نہیں ہے answer آنا ضروری ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی طریقے سے آپ وہاں پر line dash لگا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر اوکے جی یہ play list میں نے آپ کو اس کے اندر وہ ویڈیو موجود ہے kindly وہاں سا ہی وہ ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی جو بھی آپ کا question ہے جی آپ chat window میں کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی raise hand کیا ویڈیو اپنا chat window میں کریں گے لیکن فی الحال assignment سے related کوئی question نہ کریں lecture کو آگے جانے دیں آخری پانچ منٹ میں ہم بات کریں گے جو اس کے بعد دیکھیں جی ہمارے پاس two's compliment جو ہے وہ کیا ہوتا ہے two's compliment کے بارے میں آپ نے جو چیز یاد رکھنی ہے number one یہ ہے two's compliment جو ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے negative numbers کو store کرنے کے لیے computer کے اندر ہم two's compliment کو کس طرح سے store کرتے ہیں جو اس کے بارے میں اہم باتیں ہم نے یاد کرنی ہے number one 32 bits ہم use کرتے ہیں two's compliment کو store کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہم دیکھیں گے جی far positive integer جو ہے وہ ہم zero کے ساتھ اسے جو ہے نا وہ represent کرتے ہیں اور negative numbers کے لیے جو ہے وہ ہم two's compliment جو ہے وہ use کرتے ہیں اب two's compliment ہم کس طرح سے بناتے ہیں یہ چیز ہم یہاں پہ سیکھ لیتے ہیں کہ two's compliment جو ہے وہ کس طرح create کیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہ چیز میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جی یہاں پہ میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو two's compliment کیسے بنایا جاتا ہے آپ کو ایک binary number دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ اس کا two's compliment جو ہے وہ calculate کریں two's compliment تو two's compliment بنانے کا طریقہ پہلا step کیا ہے جی کہ جتنے بھی آپ کے پاس bits ہیں ان کو آپ نے اُلٹ کر دینا ہے one ہے تو zero کر دیں zero پھر one 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 پھر zero پھر one پھر zero پھر one ٹھیک ہے جی؟ یعنی آپ کے پاس جتنے بھی number ہیں آپ کے پاس یہ والا number تھا آپ اس تمام number کو اُلٹ کر دیں یہ one ہے تو اس کی جگہ zero لکھتی ہے یہ one ہے اس کی جگہ zero لکھتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں تین zero تھے تین one پھر one تھا تو zero پھر zero تھا تو one پھر one تھا تو zero پھر one تھا تو zero اس طرح آپ کا پہلا step یہ ہے یعنی two compliment بنانے کے لیے step one کے اندر آپ کیا کریں گے invert کریں گے invert invert the bits آپ zero کو one بنا دیں گے one کو zero بنا دیں گے step number two کیا ہے step number two یہ ہے کہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے only one ایک کو آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو ایڈ کر کے دیکھتے ہیں جی zero zero one 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 zero one zero zero یہ نمبر ہے اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے one کو جی one کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں ایڈ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں جی جب آپ اس کے اندر zero one کو ایڈ کریں گے اس طرح آپ two's compliment ہے وہ calculate کرتے ہیں یعنی یہ نمبر بنا لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر simply binary کا one ایڈ کر دیں گے یہ جو answer آپ کے پاس بنے گا صرف a کی bit اس کے اندر change ہوگی جی یعنی zero zero one 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 zero one zero اور one اس طرح یہ نمبر آ جائے گا this is called two's compliment ٹھیک ہے جی اگر آپ کو کوئی نمبر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی کہ 57 کا two's compliment جو ہے نا وہ calculate کریں 57 کا two's compliment تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے 57 کو آپ نے binary میں change کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کا binary بنائیں گے وہ طریقہ آپ کو آتا ہے ہم 57 کو اندر رکھیں گے اور two کے اوپر جو نا وہ divide کرتے چلے جائیں گے اسی طرح two کے اوپر divide کرتے چلے گا جائیں گے two two's are four two eights are sixteen اور one بچ جائے گا اس طرح آپ اسے divide کر کے ایک نمبر بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ two's compliment جو ہے وہ calculate کر لیں گے ٹھیک ہے چیٹ وینڈو میں سارے مجھے بتائیں جی کہ آپ کو two's compliment calculate کرنا آگیا ہے اس کے بارے میں کوئی problem آپ کو نہیں ہونی چاہیے تو ہم next lecture کی طرف next topic کی طرف جو ہے وہ move کرتے ہیں جی اس کے بعد چھوٹا سا concept ہے جی what is overflow جی overflow ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب آپ چار bits کو use کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر Pearl value کو add کیا اور اگر آپ کا جواب پانچ bits میں آ گیا یہ بھی چار bitsó یہ بھی چار bitsó آپ کو جمع کریں چار bits جواب آیا یہ بھی چار bits happens یہ بھی چار bits آپ کو splend Thousand بٹ نہیں رہے گا ٹھیک ہے جب آپ ان دونوں کو جمع کریں گے تو آپ کا جواب جو ہے وہ چار بٹ نہیں رہے گا جب آپ کا جواب جتنی بٹ کو آپ use کر رہے ہیں ان سے ایک بٹ بڑھ جائے تو اس condition کو ہم overflow condition کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایسی condition میں ہم کیا کریں گے کہ اپنی اس جو ہمارے پاس answer آئے گا وہ answer جو ہے نا وہ wrong ہو سکتا ہے overflow کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا number جو maximum capacity ہوتی ہے جس یعنی 32 bit آپ نے number کو store کرنے کے لیے رکھتے ہیں اب 32 bit میں بڑے سے بڑا جو number آ سکتا ہے وہ یہ ہے یعنی اگر آپ کسی number کو بٹی bit میں store کرتے ہیں تو اس میں جو بڑے سے بڑا number store ہو سکتا ہے وہ یہ ہے میں یہاں پر آپ کو formula بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے calculate ہوتا ہے دو کی طاقت لے لیں 32 دو کی طاقت 32 لے لیں یہاں پر میں لیتا ہوں فرض کریں scientific calculator اور یہاں پر میں لیتا ہوں 2 اور x raised to the wire y اور یہاں پر میں نے 32 لکھا یعنی میں نے اسے کہا کہ دو کی طاقت 32 calculate کرو تو جو values آپ اس کے لیے بناتے ہیں وہی values یہاں پر آپ کے پاس آنی چاہیے جیے ٹھیک ہے اسی طرح آپ اگر 16 bit کا number لے رہے ہیں تو آپ کے پاس دو complement کے اندر جو maximum value آ سکتی ہے وہ 32,768 کی value آ سکتی ہے جب کوئی value اس سے بڑ جائے گی تو ایسی condition کو ہم overflow کی condition جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اوکے جی ٹوز complement جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے جی ٹوز complement میں اتنا مشکل نہیں ہے ٹوز complement کے بعد ہمارے پاس آتی ہے جی کہ excess notation ہمارے پاس کیا ہے نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے جو excess notation ہے اس کو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کراؤں گا جی نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا کیونکہ اس وقت میری نظر میں یہ نہیں گزری پہلی دفعہ میں نے اس کو دیکھا ہے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں خوڑا سا میں اس کو دیکھوں گا تو آپ کو بتاؤں گا میں floating point کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ floating point notation جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اس سے پہلے ہم نے جس نمبر کی بھی بات کیا ہے وہ سارے کے سارے انٹیجر نمبر کے ان کو ہم store کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن انٹیجر کے علاوہ جب آپ fractional part کو یا floating point number کو store کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا computer جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے یہ چیز ہم نے سمجھنی ہے تو ہمارے پاس جو floating point numbers ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے store کرتے ہیں یہ چیز ہم نے اب پڑھنی ہے جی تو دیکھیں جی storing fraction storing fraction کے لیے ہم اپنے جو 32 bit ہماری ہوتی ہیں یا 16 bit ہوتی ہیں ان کو ہم تین حصوں میں divide کرتے ہیں پہلے حصے میں جو ایک bit ہوتی ہے اس کے اندر ہم sign store کرتے ہیں نمبر کا اس کے بعد ہمارے پاس جو bits ہوتی ہیں اس کے اندر ہم number کا exponent store کرتے ہیں اور جو آگے bits ہوتی ہیں اس کے اندر ہم mentisa store کرتے ہیں یعنی floating point یہاں پر جو بات یاد کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ floating point number کو جب ہم computer کے اندر store کریں گے تو ہم اس کے اندر تین چیزوں کو store کریں گے number one اس کے exponent کو number two اس کے mentisa کو اور number تین ہم اس کے sign کو جو ہے وہ store کریں گے جسے ہم sign bit کہتے ہیں اب اگر آپ کا number 8 bit میں store ہو رہا ہے تو پھر اس کی ترتیب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک bit جو ہے وہ sign کی ہے تین bits exponent کی ہیں پانچ bits جو ہیں وہ mentisa کی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ کا number جو ہے وہ زیادہ bits میں store ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ لیں پندرہ bit میں store ہوتا ہے یا بتیس bit کے اندر store ہوتا ہے تو پھر اس کے store کرنے کے لیے جو bits کی تعداد ہوگی وہ different ہوگی فیلحال جو آج آپ نے چیز کو سمجھنا ہے وہ صرف اور صرف یہ چیز سمجھنی ہے کہ ہم نے ان numbers کو store کیسے کرنا ہے باقی ہم اس کو store کر کے دیکھیں گے اپنی next جو ہمارا سیشن ہوگا کہ یہ جیسے دو صحیح پانچ بٹے آٹھ لکھا ہوا ہے اس کو اب اگر ہم store کرنا چاہتے ہیں تو ہم کس طرح سے store کریں گے ٹھیک ہے نا اس کی پوری representation میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس number کو ان آٹھ bits کے اندر کیسے store کریں گے یہ چیز میں آپ کو کر کے بھی دکھاؤں گا 8 bit میں بھی ہم کر کے دیکھیں گے اور 8 bit کے بعد بھی فیلحال آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی floating point number کو store کرنے کے لیے ہم تین چیزوں کا استعمال کرتے ہیں floating point number کی sign bit یعنی وہ positive number ہے تو پہلی bit میں ہم sign لگائیں گے اگر اس کا sign اگر وہ ایک positive number ہے تو sign bit جو ہے اس میں zero لکھیں گے اگر وہ ایک negative number ہوگا تو اس کی sign bit کو جو ہے وہ ہم one لکھیں گے یہ دیکھیں جی یہ بات ہو گئی اس کے بعد اس کا exponent calculate کریں گے تین bits کے اندر ہم اس کا exponent لکھیں گے اس کے بعد ہم اگلی جو چار bits رہ جائیں گی ان کے اندر جو ہے وہ ہم اس کا mentisa لکھیں گے یہ ترتیب لکھی ہوئی ہے یہ ترتیب آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک ایٹ بٹ ایٹ بٹس کے اندر اپنے floating point number کو یا fractional number کو ہم کس طرح سے store کرتے ہیں بس یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے next lecture میں ہم اس کا باقاعدہ practical کر کے دیکھیں گے کہ یہ لکھا ہوئے number two دو صحیح تین بٹا چار اس number کو ہم binary میں change کریں گے تو یہ بنے گا پھر اس number کو ہم کس طرح ان art bits کے اندر جا کے store کریں گے یہ ہم next lecture میں سیکھیں گے دے ب میرے